اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے دو ہزار اٹھارہ میں بننے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی دستوری مدت اس سال ختم ہو رہی ہے لیکن اس وقت صورتحال اس لحاظ سے کچھ مختلف ہے کہ دو اسمبلیاں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دی گئی ہیں جبکہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے اگر یہ تینوں اسمبلیاں آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوتی ہیں تو دستور کے تحت اگلے ساٹھ روز میں الیکشن ہوں گے اور اگر وقت سے ایک روز پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر صورتحال کچھ تبدیل ہو جائے گی اور الیکشن نوے روز میں کروانا پڑیں گے بہرحال اگست میں انتخابی نقشہ واضح ہو جائے گا لیکن چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے عدالت حکم کی جس طرح سے حکم ادولی کی گئی ہے اس کے بعد عبام اکتوبر یا نومبر میں بھی انتخابات کے نقاط پر چشو پنچ کا شکار ہے سوالے سے حبیب اکرم صاحب شہر بے شہر جا کر عبام کی رائے معلوم کر رہے ہیں عبام کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں اس پر وہ متضاد آراء کا اظہار کر رہے ہیں آج راولپنڈی کے عبام کے بارے میں جانیں گے کہ آئندہ انتخابات سے متعلق وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے راولپنڈی کے عبام نے اس سوال کا کیا جواب دیا آئیے آپ کو دیکھیں امید ہے کہ ایک الیکشن ہوں اور پاکستان ایک نئے راہ پہ چلے مجھے تو نہیں لگ رہا پہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے میرا خیال ہے گورنمنٹ سنسیر ہے اس کو کروانے چاہیے کچھ ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں کچھ ہوتے ہو نہی نظر آ رہے ہیں اگر ملک اگر چلانا ہے نا تو الیکشن واہ دھالا ہے ہر کوئی اپنے لڑے جگڑے میں عوام میں سے پتیم نہ دیں یہ تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور ہو جائیں گے الیکشن انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے جو اور ہے بڑے ملک میں سے پتہ چل رہے گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم پر کرائیں گے الیکشن کا انگزین ہی نہیں ہے نا نہیں جو نہیں کیس نے کرایا الیکشن ہوں گے الیکشن دیفینٹلی ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر جوانسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں الیکشن کروان ہے محمد آ آگے پیسے ہو سکتا نہیں دوں گے ایلیکشن زرداری کرائیں گے اور تو کوئی نہیں کرا سکتے یہ تیرہ پالی گواہی سے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے مشکل لگ رہا ہے تو ٹائم پہ نہیں ہو گئے اقتدار کے بھوکے ہیں امام کا سوچی نہیں رہے ایلیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے کرے جو غریب ہے وہ مرے اگر یہ فیر ہوتے تو کہتے ہیں نا ایلیکشن کرو سامنے آجاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایلیکشن ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا ہے میرے تو نہیں ہے جیو کہ ایلیکشن ٹائم پہ ہوں گے ایلیکشن ہونا تو عوام کا حق ہوتے نا آج تک پاکستان میں کونسا کام ٹائم کی اوپر ہوئا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے ایلیکشن رہا جائیں گے انہیں تو جہیں یہ لیکن کرواتے نہیں ہیں جیسے پوزیشن چلتا ہاں گوش کریں آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور راولپنڈی میں بھی راجہ بازار میں یہاں پہ ہمارا سوال وہی ہے جو ہم نے لہور میں پوچھا تھا کہ کیا راولپنڈی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ اسمبلیوں کی مدت آگست میں ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ساڑ دن کے اندر یا نوے دن کے اندر ایلیکشن کروا دیے جائیں گے یعنی یا تو ایلیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا تیس دن مزید آگے لے جائے تو نومبر کی پتہ ہی تاریخوں میں ہوں گے یہ کانسٹیٹوشنل صورتحال ہے ہمارے دستور میں ایسا ہی لکھا ہے ہمارے دستور کے بارے میں بہت سارے پچھلے کچھ عرصے میں سوالیہ نشان پیدا ہوئے اور ظاہر ہے یہ سبھی سیاستدالوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں کچھ عدالتوں میں پیدا ہوئے اور کچھ پارلیمنٹ میں پیدا ہوئے لیکن بہرحال دیکھ رہا ہی ہے کہ سوالات کیسے تیہ ہوتے ہیں لیکن دستور کا یہ واضح حکم کہ الیکشن فلان تاریخ کو یا اتنے دنوں کے اندر ہونے چاہیے اس حوالے سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا لوگوں کو اپنے دستور کے اس بنیادی تقاضے پر عمل درامت کی امید ہے یا نہیں یہ سوال لے کے آج ہم پہنچے ہیں تو خیر یہاں پر بھی بات کرتے ہیں تو آئیے لوگوں سے بات کر کے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سلام علیکم کیا لگ رہے آپ کو اپنے ٹائم پہ اب الیکشن ہو رہے ہیں جی امید کرنی چاہیے اللہ کرے کے ہو جائیں کیونکہ اسمبلیوں کا ٹائم تو ختم ہونے والا ہے آگست میں ختم ہو جائیں جی بالکل کیا لگ رہے ٹائم پہ الیکشن اکتوبر میں جی امید بھی ہے اور پتہ بھی چل رہے ہیں خبروں سے آگے پیچھے حالات تو ایسی لگ رہے ہیں کہ اللہ کرے امید ہے کہ ایک الیکشن ہو اور پاکستان ایک نئے راہ پہ چلے کیا لگ رہا آپ کو اب الیکشن کا ٹائم آنے والا ہے اسمبلیوں کا ٹائم ختم ہونے والا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے ٹائم پہ فیلال تو کوئی پتہ نہیں ہے جیسے یہ بیٹھے ہیں ان کا مور تو نہیں لگ رہا اچھا جی انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں مشکل ہے اچھا ملہی کام پونچی پڑی ہوئی ہے اور کھانے الیکشن کرائیں گے انہیں ہارنے کا خوف ہے بلکل کیارنے کا خوف ان سے مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اچھا یہ بڑے ٹائم سے اسے ہی چار رہا ہے کیونکہ اکتوبر رومیمبر پہ ہونے ہے تھا پہلے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا تین انہوے دین کا ٹائم چودہ میہ کا فیصلہ وہ بھی نہیں ہوا ہے اب کیا امید رکھے کسی ہم تو اپنی گاہی میں پسی ہوئے ہیں سارے یہ آپ نے دیکھا کہ چودہ میہ کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں بار 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 بات ہوتی ہے کہ آخر وہ فیصلہ بھی تو آیا تھا وہ کیوں نہیں بانا گیا تو یہ بات ہم نے لہور میں بھی سنی اور اب یہاں پر بھی سن رہے آپ کو کہہ لگتا ہے الیکشن ہوں گے ٹائم پہ یا نہیں ہونے تو چاہیے ہونے تو چاہیے لیکن آپ کو حالات دیکھ کے کرنا لالات نہیں نظر آئے اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہے ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے سر ہونے چاہیے ٹائم کر کرنا منگائی دیکھ لیں آپ کے سامنے جو چیزیں جتنا ہو رہے رقصان ہو رہے ملک کا عوام کا یعنی کوئی نئی حکومت آ کے اس کا کچھ علاج کر رہا نئی حکومت آ جائے یہ بتائیے کہ آپ کو لگ رہے الیکشن ہو جائیں گے مشکل لگتا ہے بہت مشکل لگتا ہے انہوں نے ٹائم دیا تھا نہیں دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانے ہوتی ہے یہ سبریم کورٹ کا آرڈر نہیں مان رہے پھر کیا ہے الیکشن میں ٹائم پہ ہو جائیں گے یعنی اکتوبر ریمیمبر پہ اکتوبر ریمیمبر پہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ تو بالکل ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہونے چاہیے لیکن حالات کیا لگ رہے ہیں حالات دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ سنسیر ہے اس کو کروانے چاہیے الیکشن ہونا چاہیے رائٹ ہے اپنا کا حاک ہے اس کا حاک ہے تو وہ حاک تو چھین نہیں سکتے تو وہ اگر ان کو ٹیمپریریلی اگر خدا نے ان کو یہ موقع دے دیا ہے تو وہ امانداری سے اب ان کا کام ہے فرض بنتا ہے کہ اپنے اگر وہ جمہوری اس کو یعنی تسلسل کو ویسے تو مشکل ہی ہے جامدہ گام میں جتنا ہوش آیا ہے کوئی جمہوری تسلسل نہیں دیکھیا لیکن اب ہے امید ہے امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے یقین نہیں ہے نہیں نہیں یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے خدا کی ذات پر یقین ہے یہ بھی اچھے لوگ ہیں ہمارے یعنی حکمران ہیں ہمارے پاکستانی ہیں انشاءاللہ ہمارا حق ہمیں دیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے والی ہے دو پہلے سے ٹوٹ گئی ہیں باقیوں کی مدت تو اگرست میں ختم ہو جانی ہے الیکشن ٹائم پہ کروا دیں گے یہ لوگ الیکشن تو ہونے چاہیے الیکشن کو کسی وحید فرد آدمی کے کہنے پر الیکشن نہیں ہوتے الیکشن کا قانون ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے ہی تو میں آہ میں آہ بیٹھا ہوں میرے پاس مجیورٹی نہیں ہے میں سلیفہ دے اس کے الیکشن کرا ہو جی اسی طرح کل ملانا فضل رمان آگے بیٹھ جائیں گے اس الیکشن کرا ہو جی اس الیکشن کے مقصد نہیں ہے لیکن اب تو ٹائم آ رہا ہے اب الیکشن ہونے چاہیے اس کے پیرٹ ہوتا چھے ہی مینے پڑا آدو وہ بھی بڑھ سکتے ہیں جب تک معاملات صحیح نہ ہو پیسے نہ ہو ملکی حالات آپ نے دیکھنے پر کیسے تھے بڑے خوبصورت حالات ہیں لوگ پریشان تھے بے روزگار تھے یہ بچے پھر رہے ہیں رو رہے ہیں آئے ہم کیا کرے کام ہے ہی نہیں بچوں نے پڑھائیے چھوڑ دیئے اور مشکلہ حالات کٹیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں جو اطلاعات ظاہرہ میڈیا پر آئے ہیں کچھ ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں کچھ ہوتے وہ نہیں نظر آ رہے ہیں یقین نہیں ہے آپ کو کہہ لگتا ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے اسملیاں اپنی مدد پوری کرنے والی ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائے بھائی جان کیا کیا سکتے ہیں یہ اللہ تو ہم تقریباً دو تین سالوں سے دیکھ رہی ہے کیا آلاتے ملک میں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایک سائٹ پر بات چلے جائی اور الیکشن واہ دھالے اس ملک کیلئے تاکہ ہمارا ملک پر رکھ بھی جائی ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے خود کے پیل ہے پچھتر سال ہو گیا یہ کو ہمارے سبگ ندیش کا حرات دیکھ لو میرے صاحب سے تو خلال ملک نظر نہیں آ رہا ہے یہ ہے کہ اگر مائنس ہو جاتا ہے تو پھر تو ہو جائیں گے چیف دستس نے کہا چودہ مہی کو الیکشن کراؤ انہوں نے نہیں مانا حالانکہ چیف دستس اگر چاہتا تو ان کو نائل کر سکتا تھا شباہ شریف ہونوں کو لیکن اس نے پھر بھی اس کو پر کانو تیارات تھے لیکن اس نے نائل نہیں کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن نہیں الیکشن ہو جائیں گے اگر یہ اگر سیڈ ہو گا پھر ہو جائیں گے اگر ملک چلانا ہے نا تو الیکشن واہ دھال ہے فری اینڈ فیر الیکشن ہو نا تو اس سے یہ ہے کہ ملک ایک سیڈ ہو جائے گا ابھی یہ سارے بندے پریشان ہیں ہمارے انویسٹر پیسے نہیں نکال رہے باہر کے لوگ آور شیز بھی پیسہ پناہ نکال کے چلے گئے ہیں اور وہ ڈال بھی نہیں رہے وہ اسی چکر میں ہے کہ پاکستان کا آگے مستقبل کی ہے کیونکہ جب الیکشن ہو جائیں گے ایک پارٹی ہو جائے گی ساروں کو پتہ لگ جائے کہ پانچ سال کے لیے یہ پارٹی آگے چاہے وہ مکس آج ہیں لیکن یہ کچھولے ملک ایک سیڈ ہو جائے گا پھر ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی ابھی جو بھی کوئی پیسے نکالتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یہ آپ نے دیکھا کہ عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں اور بالخصوص جو تاجد لوگ ہیں ہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ٹائم بھی ہونا چاہیے تاکہ ملک کی کسی دیریکشن کا تائین ہو سکے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو حالات ہیں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ٹائم پر اکتوبر نومبر میں دیکھو اس وقت تو بہت مشکل ہے معیشت بری طرح جو ہے اس مولا کی خراب ہو چکی ہے بہت مشکل ہے اس وقت جو ہے الیکشن نہیں کرو مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیوں ویسے آپ کے رائے میں کونسی ویسی وجہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کروائے کوئی انہوں نے پسایا ہوئے بچارے کو الیکشن ہو جنگے اپنے ٹائم پر اکتوبر نومبر نام ممکن ہے کیوں بس ہر کوئی اپنے لڑا جگڑے میں عوام میں سے بکی مر رہی ہے کیا وجہ ہے آخر کیوں نہیں الیکشن دستور میں لکھا بس حکمرانے سے ہمارے آپ کے حال میں ہمارے حکمران ہی نہیں چاہتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے کیوں نہیں چاہتے بس وہ کھا رہے ہیں مال ان کا کام بچھر رہا ہے بس ہم جانے ہم جانے ہم جانے کیا لگ رہا ہے آپ کو جو اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آگست میں ختم ہو جائے گی اب الیکشن ہو جائیں گے ٹائم لی الیکشن ہو جائیں گے اکتوبر میں چانسز تو بہت ہیں انشاءاللہ مجھے لگ رہا کہ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ چودہ مہے کو بھی تو آرڈر دیا تھا عدالت نے اس پہ تو الیکشن ہو نہیں ابھی کافی مملات سٹل ہو چکے انشاءاللہ امید ہے بڑے ہو آپ کو لگتا ہے ہو جائیں مجھے بڑی امید ہے الیکشن کا ٹائم ظاہر ہے آنا ہے ساڑھ دن یا نوے دن کے اندر کے اکتوبر میں ہو جائے ہیں نویمبر میں آپ کو لگتا ہے ٹائم پہ امید تو ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے الیکشن اللہ پاک بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے اور جو بھی آنے والا کوئی بھی آئے اس کا ملک کے لیے اچھا آنا چاہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت اسمبلیوں کے مدد تو ختم ہو رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں لگ تو نہیں رہا ٹائم پہ ہو جائیں نہیں لگ رہا کیا وجہ ہے حالانکہ دستور میں لکھا ہوا ہے دستور میں لکھا ہوا ہے لیکن ان کی کوئی سمعنی نہیں آرہی ہے حالات دیکھ کے حالات پہ یہ لکھا نہیں ہوا لیکن نظر آرہا ہے آپ کو الیکشن ٹائم پہ لگ رہا ہے کیونکہ اسمبلیوں کے مدد تو ختم ہونے انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوگی آپ کو کیوں اتنا یقین ہمیں ایکین ہے انشاءاللہ ہوگا سطور میں لکھا ہوا ہے سطور میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے انشاءاللہ ہوں گے لیکن آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ عدالت کی بات ماننی ہے چودہ مئے کے ہوئے الیکشن کروانا تھا نہیں کروایا سر وہ تو الیکشن سمبلی انہوں نے خود توڑی ہے ٹائم تو پورا نہیں ہوا تھا جو بیسک ٹائم رہتے ہیں وہ تو پورا کرنا ہی ہے نا اب الیکشن سمبلی آپ خود توڑتے ہیں پھر کہتا ہے الیکشن کرا ہوں اس طرح تو ہوتا نہیں ہے اس پر تو اربور پہ خرچہ آتا ہے یہ تو کوئی معمولی سی بات نہیں ہے نا تو آپ کے خیال میں اب الیکشن ٹائم ہے انشاءاللہ اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ٹائم پہ الیکشن ہو جائے گا ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا کیا لگ رہا آپ کو آپ اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے الیکشن ٹائم تو ہو جائے گا مشکل نہیں لگ رہے ہیں حالات تو نہیں ہے کیا وجہ ہے اسے مشکل کیوں لگ رہا ہے مہنگائی اتنی زیادہ گر دی ہے اوپر سے حالات آپ دیکھ لیں مہنگائی کی وجہ سے حکومت ڈر رہی ہے کہ سزا ملے گی ظاہر سے بات ہے اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے کیا لگ رہا ہے سر الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گی ہو جائے گا انشاءاللہ کیوں لگ رہا آپ کو سر اولاد ہی ہے سر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ چودہ مہی کو بھی تو عدالت نے گا تھا الیکشن کروا دو پنجاب میں نہیں کروا دو وہ تو ایک سیادی فیردہ تھا نا دالت کا اس وقت اسمبلیوں کے مدد تو ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹائم پہ الیکشن ہو جائے گی اللہ کہہ رہے ہو جائے گی تو خوش آئی ہے تو ایک دعا ہے ہونے نظر آ رہے ہیں ہونے نظر تو کون یہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے لیکن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو لگ رہے کہ اب اسمبلی کی مدد ختم ہونے کے بعد الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گی انشاءاللہ یقین تو پورا ہے باقی اللہ تک ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں حالات ہی ایسے ہیں حالات میں ایسا کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حالات یہ ہی ہیں آپ اس پہلے جو ہو رہے ہیں پورے ملک میں اس سے پتہ چل رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم پہ کرائیں گے ان کا دل میں بہیمانی ہے یہ ٹائم پہ کر چاہتے تو جو عدالت نے کہا تھا نوے دن کے اندر اندر الیکشن کراو سمبلیوں کے مدد تو ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے نہیں مشکل لگ رہا ہے الیکشن کا ان کا ذہن ہی نہیں ہے الیکشن کا ذہن ہوگا تو آگے نظر آئے گا ملک کا دیوالی ہے تو انہیں نکار دیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں حالات آپ بھی تو سمجھدار ہیں اچھا بہاد دیکھ نہیں رہا کہ الیکشن ہوں گے اب ان باتوں میں ان باتوں کو سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا دشوار ہے ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہے الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ نہیں جی نہیں کس نے کہا الیکشن ہو رہے دستور میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے آپ کو پتا ہوگا میں تو نہیں پتا ہے اسمبلیوں کے مدد تو پوری ہو رہی ہے دو پہلے سے نہیں ہیں باقی تین بھی جانے والی ہیں الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں مشکل ہے مشکل کیوں لگ رہا آپ بس مشکل ہی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے آپ کے حال میں الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے اکتوبر نومبر مشکل ہے اچھا کیوں سر بس حالات ایسے لگ رہی ہیں کہ پیسہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سوچا دے مچ ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اسمبلیوں کے مدت ختم ہونے والی ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں الیکشن ڈیفنیٹلی ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر جو انسا کوئی شارہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں ابھی لگتا ہے نہیں کہ ہوں گے کیوں آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے وجہ یہ آلات ہمارے نہیں آلات اجازت نہیں دے رہے ہیں سمجھو الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں لگتا نہیں نہیں ہوں نہیں ہوں کیا وجہ جو ملک کی صورتحال لگتا ہے کہ ٹائم پہ نہیں ہو جو یہ ایمپیڈیم ہے اس کے جو کردگی ہے کچھ بھی نہیں ہے اسے دوسرا ملک ڈیفارڈ کی طرف جا رہا رہا نیچے کے طرف جا رہا ایک سال کی کرگا ساری عوام نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں الٹا عوام نیچے جا رہی ہے برزگاری بڑھ رہی ہے بزار کی حالت دیکھ رہا کچھ بھی نہیں آپ کو لگ رہے ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں نہیں جی نہیں الیکشن نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن ہو اگر الیکشن ہونے ہوتے تو یہ پہلے ہی ہو جاتے الیکشن کیا خوف ہے گورنمنٹ کو آپ کی رائے میں کیا ایسی چیز ہے جو حکومت کو روک رہی ہے گورنمنٹ کو اس لیے روک رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ہار نظر سم نے آ رہی ہے بس ہم دیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہے کہ الیکشن الیکشن ہو جائیں ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹائم پہ ہو جائیں گے امی دے اللہ سے ہو جائیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں مشکل ہے کیوں جو لا نظر آ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں بیڈیم نہیں چاہ رہی ہے نا یہ تو سا سا انشاءاللہ کرتے رہیں گے آگے پچھے کرتے رہیں گے وہ اس سسٹم نہیں ہے نکال یہ ٹیلے ہی کرتے رہے ہیں اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے اوگست میں آپ کے خیال میں اب اس کے بعد جو اکتوبر یا نومبر میں ٹائم لی الیکشن ہو جائیں گے آپ کو سامنے جنس ہے اور یہ در یہ آپ ٹیم دیکھ لیں پرانی جنسی ہے زور لگا رہے ہیں آپس میں دیکھ لیں مشکل ہی ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور یہ دستوری تقاضہ ہے دستوری تقاضے پہ اور الیکشن ہونے کے وقت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہوتے نظر نہیں آ رہے کیا اور یہ اگر سوچا جائے کہ یہ سارا اشکال کیوں پیدا ہوا تو بات بار بار جاتی ہے چودہ میہ کے فیصلے پر کے جو عدالت نے سادر کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ چودہ میہ دوزار تیس کو پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے اس پر اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ تمام شکوک و شبات پیدا ہو اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر اب ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے سارے جس دن اسمبلی ختم ہو گی اس کے ساڑھ دن کے اندر الاندر الیکشن ہونے ہیں اگر ٹوٹے گی تو نبی دن کے لگتا ہے آپ کو لگ رہے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے ان کو کروانے چاہیے انہوں نے تو جو بیٹھے ہیں یہ آر کے متھے لگا رہے ہیں اس نے یہ کر دیا ابھی تو تو آپ بیٹھے ہیں نا آپ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں آپ کیوں میں گاہید نہیں کر رہے ہیں آپ نے ملک کا خانہ خراب کر دیا ہے الیکشن کروائیں گے الیکشن ہونے چاہیے نا چاہیے نا کیوں نہیں ہونے چاہیے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاء اللہ ہوں گے آگے پیچھے ہو سکتا لیکن ہوں گے کتنے آگے پیچھے ہو جائیں گے آپ سالوں تو نہیں آگے نہیں نا دو دن ماہ آپ کو کہا لگتا ہے اگر فیر الیکشن ہوں گے تو پھر مجاریٹی کسی کو نہیں ملے گی مخلوق اکمت بنے گی لیکن آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے لیکن انشاء اللہ امید پہ دنیا قائم ہے آپ کو کہ لگتا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے انشاء اللہ ہوں گے کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے ایک یقین کیوں ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چودہ مئی کو چودہ مئی والا فیصلہ آیا تھا وہ تو انہوں نے مانا نہیں تو اب یہ دستور کا دوسرا فیصلہ کیوں مانیں گے انشاء اللہ اچھا آپ کو یقین ہے کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے اب اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے ٹائم پہ لیکشن ہو جائیں گے جو حوام چاہے وہ لیٹر دوبارہ منتخب ہو جائے گا حوام کی مرضی سے لیکن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں ہونے تو چاہیے ہونے چاہیے ایک بات ہے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے ہو جائے اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے ٹائم پہ لیکشن ہو جائے گا لیکشن زرداری کرائیں گے اور تو کوئی نہیں کرا سکتا اچھا کیوں باقی باقی انہیں کرا رہے ہیں دستور میں لیکشن اچھا نہیں آپ کہیں وہ منصوبہ بنانے والوں میں ہے یا ووٹ دینے والے میں ووٹ دینے والے میں اچھا ووٹ ڈالیں گے دلاول مٹو زرداری کی حکومت آئے گی یہ بعض لوگ بڑے دعوی سے یہ بات کرتے ہیں خود پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے دبے دب لفظوں میں ٹیلی ویشن پر بھی بات ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹائم پہ لیکشن ہو جائیں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب زرداری صاحب نہیں ہونے جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب اسیملی کے جو جسیند لیے جا رہے ہیں وہ ممکن تھے پنجاب اسیملی کے وہ بھی عدالتی حکم تھا اس پہ ہو جائیں گے اگزیکٹلی کون مان رہے ان کامات کو؟ کوئی بھی نہیں مان رہے دلچسپ بات ہے کہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب الیکشن کروائیں گے اور ابھی دوسرے صاحب کہیں کہ زرداری صاحب الیکشن نہیں کروائیں گے ایک زرداری صاحب پہ بھاری گلی محلے میں بات یہ ہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ زرداری صاحب کو آتا ہے اسیملی کی مدد تو ہو رہی ہے ختم الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں؟ انشاءاللہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کا آئین کیا کہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن آپ کو لگتا ہے ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ اللہ کرے ہو جائیں انشاءاللہ لگتا ہے آپ؟ مجھے نظر تو نہیں آرہا بہتا ہے نظر نہیں ہے؟ نظر نہیں ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ الیکشن تو ہو جائیں گے الیکشن تو لازمی ہوں گے اگر الیکشن کیوں کہ نہیں ہوں گے تو یہ جو تیرہ پارٹیاں آپ اسمیر علی ہوئی ہیں یہ تیرہ پارٹی کے باہن اسے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے جب دیکھو نا کہ آرہ بندے نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے کوئی بندہ کنٹرول پہ آئے نہیں کسی چیز پہ جاؤ جس ادارے پہ جاؤ تو لوٹ مار ہے جب الیکشن ہو جائیں گے کوئی ایک پارٹی کو مینڈٹ ملے گا وہ باریک سریعت سے آئے گی تو پھر کام بھی سارا سائی چلے گا اسمیلی کی مدد ختم ہو رہی ہے الیکشن ٹائم پہ ہو؟ مجھکل اگرہی ہے کیا بجائے؟ مجھکل اگرہی ہے گورمیٹ کی بجائے کیا لگ رہا آپ کو اب اسمبلی کی مدد تو ہو رہی ہے ختم الیکشن کا ٹائم بانا ہے اکتوبر یا نیومبر میں آپ کو لگ رہا ہے ٹائم پہ ہو جائیں گے ٹائم پہ تو جب اعلام کیا ہے کہ ٹوپر سے کہلے ٹائم پہ ہو جائیں گے ٹائم پہ ہوں گے ٹائم پہ ہو گی ٹائم پہ انشاءاللہ اور دیکھو اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پر ہو جائیں آپ کو لگتا نہیں ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی پتہ نہیں کیوں 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 ہونے تو چاہیے ایک بات ہے ہوں گے لیکن ہوں گے تو صحیح لیکن مشکل لگ رہا ٹائم پہ نہیں ہوں گے مجھے لگتا مدت اسمبلیوں کی ختم ہو رہی ہے آپ کے خیال میں الیکشن ٹائم پہ لگتا تو نہیں ہے یہ جو اکمران جو بیٹھے ہیں ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کے دامن صاف نہیں ہیں ان کے اپنا جو ہیں ان کے ارادے جو ہیں نیک نہیں ہیں بارت کیوں آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے اقتدار کے مارے اقتدار کے بھوکے امام کا سوچ نہیں رہے امام بھوکی مار رہی ہے اسمبلیوں کی مددت ختم ہو رہی ہے آپ کو لگر ایلیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ ایک ڈاما سا ہے ہم شاید بھوتلی بنے میں کبھی ایک پارٹی ایک کو بے وکوب بنا رہی ہے امام کو کبھی دوسرے آگے اپنے لفظوں میں بنا رہا ہے جو ہم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کی باری ہوتی ہے دوسرے کی آتی ہے دوسرے کی آتی ہے کچھ فیصلے پہلے سے پہلے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پریٹیکل سسٹم کے حوالے سے بعض لوگ کتنے مایوس ہیں اور بالخصوص اسمبلی کے عراقین سے بھی مایوس ہیں کہ کیونکہ اسمبلی کے عراقین کے بارے نہیں سمجھ جا جا رہا ہے جیسے ان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان وہ جو سوچتے ہیں وہ سوچ ریفلیکٹ نہیں کرتی اسمبلیوں میں اور جب اسمبلیوں میں عوام کی سوچ ریفلیکٹ نہ کر رہی ہو تو یہ بڑی خطرناک سوچ کیا لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے اکتوبر نمیمبر لگ تو نہیں رہی بس سر دیکھ لو ان کو عالت آپ ان لوگوں کو پتہ ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو اب اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کو نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا کیوں کیوں کہ چورắt اکملو آپ کیوں کے ایسے یہ چخصے میں انشاءاللہ جی نون لیگ جیتے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ الیکشن اب اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے تو الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا مشکل ہے کیوں مشکل لگ رہا سر نہیں ہوں گے لیکشن پہ ملکی علاق ہی نہیں ہے ٹھیک تو لوگوں کو دیکھا نا آپ رگار میں پھر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو رگار پھر رہے ہیں لوگ کام نہیں ہے تو الیکشن کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان کا کوئی معیشت کو آگے لے جانے والی حکومت آجے گی کیا کرے گی یہ لوگ اچھا کام کریں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا سسٹم اگر لوگ یہ اچھا کام نہیں کریں گے تو خلط ہے کچھ عوام کا بھی قصور ہے عوام کا بھی قصور ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کا پہلے قصور ہے عوام نہیں بولتی ہے یہ اچھے لیڈر کے لیے بولنا چاہیے کہ بھئی اس کو کام کرنے دیں اگر اچھا لیڈر نہیں ہے اس کو اٹھائیں عوام نہیں کرنی چاہیے عوام کو یہ بڑے جو بڑے جو ڈیڈر ہیں یہ سب کھانے والے ہیں یہ غریب کو کسی کوئی ساس ہی نہیں ہے تو غریب کیا بتائے کوئی ساس ہو تو پھر ہم لوگ بتائیں کہ اس پر کوئی امول ہو کیونکہ آٹھ ہزار روپے مہار آج چیز ہم پانچ سو کی خرید سے ہیں صبح وہ چیز چھ سو روپے کی ملے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے کرے جو غریب ہے وہ مرے یہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اور مہنگائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غربت اس نے لوگوں کو تلخ بھی کر دیا اور لوگوں کا اپنے نظام سے بھروسہ بھی کم ہوتا جانا ہے اور جب امید نہ ہو رہی ہے جب بھروسہ نہ ہو اپنے نظام پر تو پھر وہ وقت آتا ہے جب لوگ ملک چھوڑ کے جاتے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے کشتیوں میں ڈوٹ جاتے اسمبلیوں کے مدد ختم ہو رہی ہے آپ کے خیال اپنے الیکشن ٹائم پر ہو جائیں نہیں آپ کیوں زبردستی کی نظر آ رہی ہے گوھرمنٹ زبردستی کی کوئی حکومت آپ کے خیال میں پاکستان کے معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے بدماشی ٹائپ گوھرمنٹ ہو رہی ہے نا اگر یہ فیر ہوتے تو کہتا ہے نا الیکشن کرو سامنے آ جاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسمبلیوں کے مدد تو ختم ہو رہی ہے آپ کے خور다�ہنے میں الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا؟ نہیں. الیکشن ہوتا لیے نہیں ہالا. encias کے لئے نہیں ہانتاと ہے؟ ہمارے پاس üzerineان ہی نہیں ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ hineیں بedayیں ہمارے پاس ساتھ این ہے. ساتھ ittcą جانسے میں ان时间 کو ماتا۔ ہمارے کہتے ہیں ہم آئین کو مانتا ہے۔ آپ کو لگ رہے ہیں اب الیکشن ٹائیم پہ ہو جائیں گے اکتوبر نموام پر؟ ماری رائه کے ٹائم سے صور quote کو جائیں گے zo آج کائیں۔ ہے لیکن ہوتے نظر آ رہے ہیں پتا نہیں لگا کیا ہونے ہیں کیا ہونے کیا سمبی کی مدد تو ہو رہی ہے ختم آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم مجھے تو نہیں لگ رہا باقی دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے اگر ہوں تو تب بھی حالات تو یہی رہنے ہیں تور میں لکھا ہوا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اکتوبر نومبے ٹائم ہونے تو چاہیے تھے پہلے بھی ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے تھے کیونکہ آل تو الیکشن ہی ہے عوام کی جو رائے اسی کو آپ قبول کر لیں تو بہتر ہے اب اس حملی کے مدد ختم ہو رہی ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے جی جی انشاءاللہ ضرور ٹائم پہ ہوں گیا آپ کو لگ رہا ہو انشاءاللہ ضرور اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چودہ مہین کو ہو جانا چاہیے تھے الیکشن جی جی بالکل ایسا ہونے چاہیے لیکن خبریں چاہیے ہوں گو رہے ہیں بہتر ہو رہا جی سال کے Gifted پہ ہونے چاہیے بثائیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہون رہے ہیں ہوجائے گے ہونے چاہیے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوتا ہوتے ہوتی ہوئے نظر نہیں کیا لگ رہے ہے اس Ländern کی مددنہ ختم ہیں اسے آپ مددنہ م hosts رہے ہیں لوگا نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا کیا بجائے سر ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں حالات میں ایسا کیا ہے باری حالات صحیح نہیں ہیں مہنگائی ہیں بعض لوگوں کا تاثر ہے کہ الیکشن اس وقت ہونے چاہیے جب ملک کے حالات جو ہے وہ کافی وہ سموت ہوں اور بالخصوص یہ ان لوگوں کی رائے عام طور پر میرا تجربہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رائے یہ ہے جو مسلمی قنون کا جو نیریٹیو ہے اس پر بلیو کرتے ہیں کہ جی پہلے ملک کے حالات ٹھیک کر لیں یا بعض اوقات پیس پارٹی کی بھی بعض لوگ کہتے ہیں لیکن پیس پارٹی کی سرکاری پالیسی تو یہی ہے جو انناؤنسٹ پالیسی ہے کہ الیکشن بروقت ہو جائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں امید تو نہیں ہے جو کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو امید نہیں نہیں کیوں یہی سنسلا چار ہو رہا ہے الیکشن ہوں گے کب ہوں گے نہیں ہوں گے اس لیے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ الیکشن وقت میں ہوں گے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے کیونکہ اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے یاران تو کہہ رہے ہو جائے گا تو صحیح ہے ہم ہم جیت انشاللہ وتالہ تو یہ بتائیے کہ اگر آپ الیکشن آپ کو لگ رہا ہو جائیں گے انشاللہ وتالہ ضرور ہو گا کیوں ملک خراب ہو گا الیکشن ہوں گے آپ کے ساتھ الیکشن تو ہوں گے نا ہوں گے نا ہم تو پھر بھی آپ نے میاں کو بہت دائیں گے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے جو حالات دیکھ سر جو بھی کمیم کا بیس ویسے ہی چکہ ہی لگا ہوں گا بتایا کہ بلکل نہ ہونے کے برابر انفرمیشن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سیاست میں اتنا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں ہی کچھ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ہو جائیں گے ٹائم پہ الیکشن ہونا تو عوام کا حق ہوتے نا ابھی تو یہ تنیوں کو تو عوام کی ساتھ دیتی ہے تو آپ کے خیال میں ہو جائیں گے عوام کو ان کا حق مل جائے گا عوام کو حق ملنا چاہیے نا لیکشن تو ہونا چاہیے آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے اس وقت جو الیکشن آنے والے ہیں اسمبلی کو مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو کلیکٹر الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں ایک ملک دا خود ایک سیاسی نمائندہ بیان دے رہے ہیں کہ جس ٹائم چانگے اسی الیکشن کرام آنگے جی جاتو کہہ رہن تے اس تو پھر سمجھ رہنا چاہیے ہیں کہ اس پاکستان چاہ رہے ہیں ایک جاندہ ہے دو آنڈا ہے دو آ جاندہ ہے تری آ جاندہ ہے کوئی برلہ بندہ ہے کوئی جڑا آ رہے ہیں نہیں ایک آنمی اس طرح نہیں سماری جائے گی نہ ملک جائے گا اس طرح میں کرزے کنگ کرزے کو نہیں دے رہے اس طرح یہ ظاہر ہوندہ ہے کہ یہ سب تکیڑی باکستان دے جو ٹینک ٹینکس نے جائے گا پہ چانگے آ جائے گا کل ختم ہوگی الیکشن بھی ہو دو ہی انہیں نہ توڑے کانل ہوگی نہ میرے نہ توڑی میری ووٹا نل انہیں آنا ہے وہ آن گے جن انول نے آن گے آجرلی گرداری صاحب نے ایک بیان دیا لہور میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کرواؤں گا جب میں چاہوں گا اس وقت الیکشن ہوں گے یہ لوگ الیکشن نہیں کروا سکتے اس بیان کو مختلف انداز سے لیا کیا بعض لوگوں نے جو زرداری صاحب کے چانے والے تھے انہوں نے اس کو یہ زیو سمجھا کہ شاید زرداری صاحب الیکشن کی گیرنٹی دے رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں جیسے ابین صاحب نے کہا کہ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ الیکشن میری مرضی کے مطابق ہوں گے اور میں کرواؤں گا کیونکہ الیکشن تو دستور میں لکھ رکھا ہے ساملیوں کی مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے ہیں نہیں ہوں گے یہ ملک کی الہات کیا ہے اور یہ کیسے ہونے دیں گے یہاں بتائیں نہ ابھی تک بجٹ کا ہی کچھ نہیں ہو رہا تو باقی الہات الیکشن تو بہت دور کی بات ہے در رہے ہیں کسی بات یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا رہا ہے جماعت ایک بندے کا مقابلہ کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میاں صاحب واپس آئیں گے الیکشن ہو جائیں گے میاں صاحب کا واپس آنا ضروری ہے یا الیکشن کا دستور میں لکھا ہونا ضروری ہے میاں صاحب کا آنا لازمی ہے تب ہی مزہ آتا الیکشن کا ان کے بغیر مزہ نہیں آتا باقی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے یا زرداری ہے تو جائے تو ویسے ہی زیرو فٹا زیرو ہو گیا ہے آپ تو کچھ نہیں رہ گیا اس کا اس نے تو پربادی کر دیا ملک کا تو اب یہ ہی ہے کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کو توقع ہے کہ نواز شیف صاحب جب آئیں گے تو الیکشن ہوں گے یا الیکشن کی وجہ سے نواز شیف صاحب آ رہے ہیں یا نواز شیف صاحب کی وجہ سے الیکشن ہو رہے ہیں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں ہاں ایک بات البتہ ضرور ہمیں جاننی چاہیے کہ محترمہ مریب نواز صاحبہ کہتی تھی پلڑے برابر ہوں تو الیکشن ہوں گے وہ پلڑے اس تاریف کے مطابق کہیں برابر ہوتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ اسمبلیوں کی مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو کہہ لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گی نہیں الیکشن تو یقنی بات ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ ٹھیک ہے ہوں گے نہیں لگ رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں آج کل ابھی الیکشن ہوں گے اس تاریف تو دن پی ٹائی کے لیے جو ہونے وہ اپرچنٹیز دیا رہے ہیں مگر اس کو ابھی ڈون کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن بعد میں ہو جائے اب دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس لیے ڈیلے کیے جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ایک پرسپسن بنا رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر الیکشن کا ہونا بہت سارے اف سینڈ بٹس کے تابع ہوتا ہے اور اس میں ایک اف انڈ بٹ یعنی دو نہیں ہیں کہ ایک مخصوص جماعت کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ دب جائے گی تو الیکشن ہو جائے گا میں چاہیے ڈاؤٹ اس کریکٹ لیکن پرسپسن یہی ہے آپ کو لگ رہے الیکشن ہو جائیں گے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو اتنا یقین ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کروانے ہوتے ہیں تو چودہ مہے کے پنجاب کے نا کروانے ہوتے ہیں سب بہیمانوں اور چوروں کا ٹولا آیا ہو ہے سب چور بہیمانے کٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ محنت کا پھر اللہ پاک اسے دے گا الیکشن ٹائم پر ہوں گے انشاءاللہ نہ ہوئے تو جب بھی ہوئے آئے گا انشاءاللہ سمجھوں کی مدد ختم ہو رہے گیا آپ کی حال میں ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے انہیں تو جہیں ہیں لیکن کرواتے نہیں ہیں کیا بجاہ بہت سے سر آپ کی رائے سر بجاہ باس آپ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ کب چاہیں گے کہ جلدی ہو جائیں یہ بتائیں الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے یار بس اللہ کرے کہ ہو جائے گی آپ کی رائے بہت بس ہمارے تو آپ کو کیا لگ رہے ہو جائیں گے انشاءاللہ اسمبلیوں کی مدد ختم ہو رہی ہے آپ کو لگ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے عام کو ہوتی ہے یہ چاہیے کہ ہو جائے الیکشن مزدور لو کے مزدوری ہمارے خراب ہو گئے سب سامان مہنگا ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مشکل ہے جیسے پوزیشن چل رہا ہے مشکل ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست ظاہر ہے بتا رہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں ایک مزدور بھی یہ سوچ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم لی ہونے چاہیے ٹائم لی الیکشن ہو جائیں گے اسمبلیوں کی مدد تو ختم ہو رہی ہے ہو جائیں گے آپ کو کیوں لگ رہا ہو جائیں گے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چودہ میہ کو تو کروایا نہیں تھا سر وہ اس ٹائم جو ان کی یہ پالیسی دی وہ یہ نگران وزیر اعلی یہ پرویز اعلی کی جو وزیرہ عمران کھان کی تھی وہ تو چاہتے تھے مگر جو سورتیال اسٹرم الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ کیوں لگ رہا آپ کو ٹائم پہ جو گربت مارے پہ چاہیے اس کی وجہ سے لاغ رہا ہے پٹرول اتنا مہنگا ہے کام اہنی ہے سخت پرشانی ہے بزاروں کی لاحظ دیکھ لیں لنک بھائی اتنی ہے تو آپ کے حال میں ان مسائل کا حال الیکشن میں انشاءاللہ جو سورتحال ہم نے لہور میں دیکھی تھی ملتی جلتی سورتحال راولپنڈی میں بھی ہے راولپنڈی میں بھی بہت سارے لوگ اس بات کا یا اس اندیشے کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید جو موجودہ پولٹیکل ڈسپنسیشن ہے یعنی جو پی ڈی ایم اور پی بوس پارٹی ہیں یہ مل کے الیکشن نہیں چاہیں گے اگرچہ یہ دونوں پارٹیاں بار بار یقین دلا چکی ہیں خاص طور پر پاکستان پی بوس پارٹی کے تقریباً سبھی لیڈرز برسر عام آکے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی الیکشن بروقت چاہتی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان مسلمی نون کے اندر کچھ کنفیوزن تھی شاید جس کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے اور اسی طرح کچھ بیانات جیسے مولانا فضل عامان نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں ابھی ہم سوچیں گے اور پھر صدرہ سبلی زرداری کا کہنا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا تو یہ جو بیانات ہیں متضاد علمانی بیانات ان کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بظاہر یہ اگرچہ بیانات مختلف وقفوں سے آئے ہیں اور سٹیٹڈ سٹانس یہی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے لیکن لوگ بعض اوقات اس سے زیادہ دور تک دیکھتے ہیں جتنی دور تک سیاستدان ہمیں دکھانا چاہے الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں یعنی الیکشن اکتوبر میں یا نومبر میں ہوں گے یا نہیں اس سوال پر لوگوں کی رائے آپ نے دیکھی 62 فیصد لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو سکیں گے جبکہ 38 فیصد لوگ ایسے ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے بارال اگست میں انتخابی نقشہ واضح ہوگا سامنے آئے گا کہ انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہیں یا پھر ان میں کچھ تاخیر ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا شہر با شہر حبیب اکرم صاحب جا رہے ہیں لوگوں سے ان کی رائے معلوم کر رہے ہیں ریزلٹس آپ سے شیئر کرتے رہیں گے کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس